دنیا کے اندر بہت سارے مذائب ہیں لیکن ہندو ایزم ایک ایسا دھرم ہے جس کے اندر شرم کا کو بھی خدا بنا کے بیڑی آتے ہیں ایک تصویر تیک ہندو ہندووں کے بہت سارے پندیتوں کی ننگیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا نرندر موڈیو ان ننگوں کے آگے جھکا ہوا ہے تو اکل کتنی ہندو دھرم کے اندر کام کرتی ہے وہ تو اس تصویر سے ہی ثابت ہو رہا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ننگوں کے اندر وہی لوگ پتھروں کی پوجا کر سکتے ہیں جن کے اپنی اکل ننگی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ ننگے قسم کے شرم کا لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہندو پندیت پادری بیٹھے ہو اور ان کے ملکہ پرائیم منسٹر ان کے آگے ماتھا ٹے کر ہو جھکا تو ایسے دھرم کے پیچھے چل کر اپنی اکل کا جنازہ نکالنا اور اس کائنات کے سچے خدا اللہ کو چھوڑ کر ننگوں کے دھرم کے اندر یا کے خیال خوراؤں کی پوجا کرنا کون سے خیالی خودا 33 ملین کے قریب تو کچھ ان کے ڈیشنری پر گوگل کے حساب سے سامنے سمجھ میں آتا ہے باقی ان کیاں بڑے خصوصی طور پر کچھ ناموں کو پوجا رہا آتا ہے اس میں سے گنیشہ، وشنو، شیوہ اور برامہ ان ناموں کی بڑی پوجا پرستش کی جاتی ہے لیکن ان چاروں کے اندر اور ان چاروں کے علاوہ بھی جتنے ہندو دھرم کے جو خدا بنائے ہوئے ہیں ہڑا کے وہ خدا نہیں تو یہ چاروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کبھی بھی آکے مجھ سے مقابلہ کر سکے ابھی تک ہی آکے جیت بھی نہیں سکے مقابلہ کر بھی نہیں سکے اور جتنے بھی مقابلے اب تک ہوئے زمین و عثمان کی مخلوقات کے درمیان میں اور نیچر کی مخلوقات کے ذریعے کے چیلنج ہوئے ان میں اللہ کے سیوہ تمام جو خدا بنائے ہوئے تھے زمین پر انسانوں نے وہ سب شکل سفاش ہو کر زمین بہت ہوگے دفعہ نوشکے اور ان میں کوئی طاقت نظر نہ آئے لیجنڈ کو وہ بہت ہی بے بس اور مجبور نظر آئے ان میں سے کسی میں بھی اتنی حمد و جرت نہیں ہو سکی کہ وہ لیجنڈ کا مقابلہ کرتا آکر یہ پاور اور یہ طاقت کہ زمین و عثمان کو کنٹرول دکھاتا اور ان کو کنٹرول کرتا اور ان کے ذریعے اپنے ناؤں کو بلوا کے دکھاتا یا لکھ کر دکھاتا یہ طاقت کنٹرول اور افتیار اس طرح کی پاور ہے یہ اللہ نے دکھائی اکیسویں صدی میں کہ اللہ کے سیوہ جتنے بھی خدا بنا کے پوچھے جا رہے تھے زمین کے اوپر صدیوں سے وہ سب کے سب خیالی تھے جھوٹے تھے امیجنیری تھے اور ان کے مذائب کے جو پنڈٹ پادری تھے چاہے وہ ہندو دھرم تھا چاہے کرسچینٹی تھا چاہے جدیزم تھا یا کوئی بھی مذہب تھا اسلام کے سیوہ سب کے سب ان کے باپ داداؤں نے پرانے دور میں گھڑ لیے تھے اور اپنی من پسند رسومات کو مذہب بنا لیا اپنے من پسند ناموں کو خدا بنا لیا اور پھر اپنے دور کے انسانوں کو بے حقوق بنا کے ان کی پولہ پہ لگوا دیا حالانکہ تمام انسانوں کو تخلیق کرنے والا کلیٹ کرنے والا ایک اکیل اللہ وائد الکہاری ہے اور اس کے سوا کسی کی سلطنت نہیں اور اس کے سوا کسی کی بادشاہد بھی نہیں وہی زمین عثمان کو تھامے وے اور کنٹرول کر رہا ہے اس لئے اس نے زمین عثمان کی مخلوقات کے ذریعے آ کر اپنی طاقت کو دکھایا اور وہ دکھا بھی اس لئے سکا کیونکہ وہ اصلی تھا اگر اصلی نہ ہوتا اگر اللہ اصلی نہ ہوتا تو اللہ بھی نہ آ سکتا تھا لیجنڈ کے مقابلے پر لیکن چونکہ اللہ اصلی تھا اللہ کو کسی نے تخلیق نہیں کیا تھا اللہ کو جھوٹے خداوں کی طرح سے کسی نے اپنے خیال سے نہیں بنایا تھا مسلمانوں نے اصلی خدا کو پوچا اس لئے اللہ اصلی خدا ہی ثابت ہوا اور چونکہ اللہ کے مقابلے پر دیگر جو تھے ان کو صرف زبدستی تھوپا یارا تھا دنیا کے انسانوں کے دماغوں پر صدیوں سے تو جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور جب ان کو مقابلے پر للکارا گیا تو سب کے سب شکست پاش ہو گئے تو ان کی طاقتیں نظر ہی نہیں آ سکی وہ خود سامنے نہ آ سکے وہ اپنی طاقت کیا لے کر آتے وہ اپنے وجود کو خود ثابت نہ کر سکے تو اسی لئے نیچر کے ذریعے جب ٹیسٹ کیا گیا اکیسویں صدی کی جزید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فنے خان اپنی سائنس کے راگل آفتیں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ بڑی اکل استعمال کرتے ہیں سائنس کے نام لیتے ہیں سائنس کی مالہ جبتے ہیں تو سائنس کیا سائنس تو کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپزرویشن کرنا پریکٹیکل کرنا ٹیسٹ کرنا نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اپنے نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اپنے نام بلوا کے دکھا چکا تو اللہ کیوں کر پاتا ہے کیونکہ اللہ زمین عثمان کے کریٹر کا نام ہے اللہ کوئی گڑاوہ نام نہیں ہے اور یہ جو شیوہ وشنو حنومان اور برامہ وغیرہ قسم کے جو نام ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے جو زمین پر ایجاد کیے ہیں یہ سارے بناوڑی نام تھے یہ کوئی خدا نہیں ہے ہاں میں بھی ماضی میں کوئی لوگ گزرے ہو انسان گزرے ہو تو انسان ہی ہوں گے رہ گئی کہ ان کو خدا بنا گئی جو کہتے ہیں ہندو گاڈز فلانے یہ کوئی گاڈ شوڑی نہیں ہے تو جب کوئی اپنے آپ کو گاڈ ثابت نہیں کر سکا تو گاڈ کیسے بات کا ہوا لیجنڈ کے لیجنڈ کے ڈکشنری میں اللہ کی سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں اور لیجنڈ کے پریکٹیکل ٹیسٹ میں اللہ کی سوا کوئی اور خدا ثابت ہوا بھی نہیں ہے اس لیے لیجنڈ تو کھل مکھلہ بات کرتا ہے اور صاحب بات کرتا ہے کہ اللہ کی سوا جتنے بھی خداوں کی پوجا کی جاری ہے وہ سب جھوٹے خدا ہیں اور اللہ کی سوا جتنوں کو خدا منوایا جارہا ہے وہ دھوگے بازی کی جاری ہے دنیا کے انسانوں کے ساتھ اور اللہ کی سوا جتنے بھی خداوں کے نام پر مذائب بنائے ہیں ان کے وہ سب فالس ریلیجنز ہیں اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیایا تھا اس کائنات کے خدا کے نزدیک اللہ صرف دین اسلام کے اقاعد کو قبول کرتا ہے موت کے بعد صرف نیک مسلم کامیاب ہوتا ہے اور موت کے بعد تمام غیر مسلم وہ سب دردناک عذاب میں گرفتار جہنم کے اور جتنے بھی کفر میں مرتے جائیں گے وہ بھی دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے اللہ کی حکم سے اس لیے جو عقل استعمال کرنے کا دعوے دار بنتا ہے اسے چاہیے کہ ہوش کے ناکھل لیں اور کلمہ پڑھے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے بعد میں شکوے شکایت نہ کریں کہ کوئی خبردار کرنے نہیں آئے تھا کیونکہ سچ بتا دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سبق کوئی اور خدا ہوتا تو لیجنڈ کیا تو شکست نہ کھاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر